شروع میں لاکھوں پاکستانی سعودیلیہ پہ جا رہے ہیں میں سعودیلیہ پہ بات کر رہا ہوں آگے آپ کو پوری ڈھٹیل بتاتا ہوں ویزو کا مطلق بھی اور کتنے لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ چکا ہے یا چھوڑ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ آج مجھے ایک دوست ملا جی وہ بھی سعودیلیہ میں تھا اور مکہ ٹو مدینہ شریف کے لیے جو بس سرو سوچتی ہے وہ چلاتا تھا ابھی پاکستان میں آیا وہ بھی تو مجھے بول رہا تھا کہ پاکستان سعودیلی پہ چھوڑ دیا میں نے بولا نہیں چھوڑا نہیں ہے انشاءاللہ جلد واپسی ہوگی اور برحال وہ بات یہ کر رہا تھا میرے ساتھ کہ چھوڑو مت جاؤ وہاں کا اگر ایک ہزار ریال بھی بچا لے نا بندہ یار میں نے پنتالیس دن کام کیا گسر سلام نے بہتر سو ریال کمایا والی جوٹ والی بات نہیں ہے بہتر سو ریال میں نے کمایا پنتالیس دن میں ازاد کام کر رہا تھا کسی کے ساتھ میں اچھا بات برحال میں چلو وہ تو بندے کا جگاڑ لگ جاتا کبھی نہ کبھی جگاڑ گیا وہاں پر دیکھا میں نے چھے چھے ماہ سے بندے پر کمارے تھے مجھ سے بھی زیادہ کمارے تھے اچھا بات یہ ہے جی کہ اگر ایک ہزار موچے بول رہا تھا ایک ہزار ریال بھی ہم نے بچا لی ہے نا وہاں پر رہ کر تو پاکستان میں تو قیبن اسی ہزار روپے بن رہا ہے چلو پچھتر اسی بن رہا ہے نا آنے والے کچھ دنوں کے بعد شاید اسی بننے شروع ہو جائے ابھی اگر پچھتر بن رہا ہے تو اسی ہزار روپے بن رہا ہے بارہ سو ریال بھی دیں جارہاں بارہ سو ریال تو پاکستان میں لاکھ روپے سیدھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر اگر لاکھ کمانا ہو تو مجھے بول رہا ہے تو میں نے بولا یہاں پر لاکھ تو بول رہا ہے یہاں پر پچاس ہزار کمانا ہو تو بھائی پتہ نہیں کدھر کدھر سے سینہ نکلتا ہے یہ حالات ہیں پرحال پاکستان کے حالات کے متعلق ہے کہ میں لائی ویڈیو آپ کے ساتھ جو سعودری بیسے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر بھی ضرور شیئر کروں گا بھاگی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم سعودری بیسے تخیر کا شکار ہے میں بند نہیں بولوں گا آپ میں مثال کا طور پر سعودری بیسے بند ہو گئے ہیں بھائی لگ ہی نہیں رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس ویڈیو میں یہ مسئلہ میں ہائیلیٹ کروں گا کہ اگر آپ کا میڈیکل بغیرہ ہے میڈیکل آپ کا ایکسپائر ہو چکا تو اس کا کیا حل ہے کیا وہی میڈیکل چل جائے گا رینیو کروانا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ بھائی ویڈیو تخیر کا شکار کیوں ہو رکھے ہیں یعنی کہ مثال کا طور پر میرا خود کیا دوست ہے جی اس کا ویڈیو لگنے کے لیے وہ سارا کام ہمارے تھرو ہمارے تھرو سے مراد یہ ہے کچھ اس کے مسئلہ مسائل تھے بھائی تو کال کر لے کچھ مسئلہ مسائل تھے جو ہمارے ذریعے وہ حل کروا رکھا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو وہ اپنے کسی کسی بھی اپنے جاننے والے سے لے رکھا ہے اور اس کا ویڈیو بارال بات یہ کروں گا جی اس کا ویڈیو تقریبا تقریبا دو ماہ ہونے والے ہیں جی اس کا ویڈیو لگنے کے لیے گیا ہوا ہے ابھی تک سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو ویڈیو بھائی تخیر کا شکار ہو رکھے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اگر بات کریں کہ ویڈیو بند وغیرہ ہیں یا ویڈیو لگیں گے یا نہیں لگیں گے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ سب کے لگیں گے جیسا کہ چند ماہ پہلے ہوا لوگ بھائی یقین کیجئے میرے پاس ایسے ایسا کیسے بندے پور رہے تھا کہ بھائی میں نے اپنے گھر کی جگہ بیچی ہے چار لاکی چھے لاکی تو میں ویزا لے رہا ہوں تو کیوں بھائی جاؤں اور روزگار کہیں اپنا بچوں کا اور اپنی فیملی کا کمال ہوں تو ویڈیو سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو ان کا بھی ویزا سٹیمپ ہوا اس بھائی سب کی سن لیں یار بار بار کال کیے جا رہا ہے جوالیکم سلام جی الحمدللہ جی دیکھ لیے جی آپ نے یہ بات بھی چلو میں نے بولا ویڈیو درمیان میں آپ کو بتاتا چلو میں ورس اپ نمبر مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں اس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا تو کوئی مسئلہ مسائل ہو مجھ سے پوچھ لیے اور وہ اسمس کیجے گا مہربانی کیجے گا اور ایک میسیج کیجے گا اس میں پڑا مسئلہ بتا دیجے گا یہ بھائی سب صبح سے کالیں کی جارہے ہیں ابھی بھی کال پر کال آئیے ہیں میں نے اٹینڈ کیا ہے بھائی سب آپ سے ایک انفرمیشن جائے یار بسم اللہ میں حاضر ہوں میں کب بھاگ رہا ہوں لیکن آپ ورس اپ میں نے ان کو بولا ورس اپ کے اوپر میسیج چھوڑ دیں میں جیسے فری ہوتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اچھا یہ ویزو کے مطلق بات کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ تخیر کے مطلق جو بات کروں گا یہ چھے لاکھ پلس میں میری بات سن لیں چھے لاکھ بندے چھے لاکھ پاکستانی پلس میں دو ہزار بائی سے دو ہزار تیس کے اراؤنڈ میں یعنی کہ یہ سال گزر رہا ہے اسی سال کے اراؤنڈ میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں مزید چھوڑ رکھے ہیں ان کی تداد بڑھ رہی ہے یعنی کہ اگر آنے والے تیم ماہ چار ماہ کی بات بات کی بات کرے تو شاید ہو سکتا ہے یہ دس لکھ تک بات پہنچ جائے کیونکہ بھائی اتنی دنیا باہر جا رہی ہے بے روزگار کیا کرے مثال کا طور پر آج مجھے ایک دوست ملا ہے میرا میں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں وہ بھی یہی بات کر رہا تھا یا ٹھیک ہے جی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ویزو کا رش لگا ہوا ہے کراچین بیسی میں خاص کر سلامباد بیسی سے ویزا جلدی سٹیمپ ہو رہا ہے کچھ میرے پاس جو بھائی دوست بتا رہے ہیں تو کوشش کیجئے جن کو بولیں سلامباد آپ کا ویزا بھیج دے وہاں سے جلدی سٹیمپ ہو جائے کہ کراچین بیسی میں تھوڑا تخیر کا شکار ہو رہا ہے لیکن ویزا ضرور انشاءاللہ آپ کا سٹیمپ ہو جائے گا ابھی میڈیکل کے مطلق بات کر لیتے ہیں دیکھیں میڈیکل کے مطلق یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا انڈر پروسیس یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کا ویزا لگنے کے لیے گیا ہوا ہے اور وہاں پر آپ کا ویزا ہم بیسی میں پڑا ہوا ہے آپ کی باری کا انتظار ہو رہا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر روز کے دس بیس تیس ویزے لگ رہے ہیں اور پاسپورٹ نکر رہے ہیں تو وہاں پر جب رش لگا ہوا ہے جب ایک ہزار پاسپورٹ پڑا ہوا ہے اس ڈیٹ کے حساب سے اگر آپ کا میڈیکل چند دن پہلے بھی ایکسپائر ہو چکا تو کوئی مشکل نہیں آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا ہاں اگر آپ کی ڈیٹ بھائی اس سے پہلے کچھ شو ہو رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو وہ بولنے کہ آپ میڈیکل رینو کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ اپنے جس ایجنٹ کے تھرو آپ ویزا سٹیمپنگ لیے بھیج رکھے ہیں اس سے انفرمیشن لیتے رہے ہیں اگر میڈیکل خدا نہ خواستہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو بھائی اس کو بولیں کہ میرا میڈیکل ایکسپائر ہو رہا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کا یہ بھی بتا دے کیونکہ ظاہری سی بات ایک بندے کا کام یہی ہے روز کے دس بھی اس پاسپورٹ نکالتا ہے بیسی بیجتا ہے آتے ہیں تو اس کو مزید اس کے متعلق اچھی انفرمیشن ہو سکتی ہے انفرمیشن یہی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کو صرف بات بتانے کا مقصد یہ تھا بزاری سی بات آپ اس بندے کو پیسے دے رہے ہیں اس کے ثروی ویزا سٹیمپ کروا رہے ہیں تو اس کا بھی سر کھا لیں کچھ